ملکم اکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم کوئی اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح سے ایرے کے اندر ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں سو پریویسلی ہم نے ایرے جو ہیں ان کو بنانا سیکھا ان کو ان کا انٹرڈکشن دیکھا تو پریویسلی ہم کیا کر رہے تھے کہ اس کے اندر مطلب اس کا اگر سائز رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ زیروز اس طرح تھے لگا رہے تھے لیکن وہ ذرا بھی کنونینٹ نہیں ہے بگر ہمارے پاس ایرے جو ہے وہ ان انیشالیز ہم نے بنانا ہو اس کا سائز میں بھی ایک ہزار رکھنا ہو یا ایک ملین رکھنا ہو تو کیا ہمیں طرح ایک ملین زیروز لگائیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو اگر تو مطلب اگر آپ انیشلی ایک ایرے بنانا چاہتے ہونا تو پریویسلی ہم نے ویسے یہ بھی دیکھا تھا لیکن آپ اس کا نا جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے وہ بھی کال کر سکتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک ایرے فنکشن بھی ہوتا ہے ایسے ہے یہ کنسٹرکٹر اس کا تو آپ اس کو اس طرح سے خالی یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ جو ہے نا اگزیکلی سیم ہوگا اگر آپ یہ اس طرح سے لکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ یہ جو فنکشن ہے یا یہ جو کنسٹرکٹر ہے اس کو آپ اس کا سائز بھی دے سکتے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اگر like that تو اب یہ کیا کرے گا یہ انیشلائزڈ جو ایرے ہے آف سائز ہنڈرڈ وہ اس کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ ایرے ہیں نا یہ بیسکلی ڈائنامیک ایرے ہیں تو جیسے جیسے اس کو ضرورت پڑتی ہے یہ پرانی جو چیزیں ہیں ان کو نیو ایلوکیشنز میں کاپی کرتا ہے یا موو کرتا ہے اور یہ ایلوکیشنز ری ایلوکیشنز اور ڈی ایلوکیشنز ان سے بچنے کیلئے آپ اس کو جو انیشل سائز ہے وہ بتا سکتے ہیں ڈائنامیک ایرے اس ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہم ادھر کور نہیں کریں گے اگر آپ ان کا پتا ہے تو پھر تو آپ کو ایسے ہی گوڑ بوائے اور گرل لیکن اگر نہیں پتا تو یہ پرفارمنس وائز اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی جو ڈیٹا ہے اس کا سائز پتا ہے تو ہم یہ پرفر کریں گے کہ اس کا سائز اس کو جو پہلے ہی بتا دیں تو اگر آپ اس کو یہاں پہ ملاحظہ کریں تو اس کے اندر ہنڈرڈ ایمٹی جو آئیٹمز ہیں وہ ہیں جس طرح سے ہم نے پریویسلی بھی دیکھا تھا تو اب جو ہے اور اس کی لینگٹ جو ہے وہ آف کورس کتنی ہوگی ہنڈرڈ ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ ہنڈرڈ بتا دیا تو اس کو اب جو ہے وہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ انیشال آئیز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ویسے ہنڈرڈ سے تو ٹین پہ لے آتے ہیں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹین تک لے کر چلتے ہیں اور آئی پلاس پلاس ٹھیک ہے تو بیسیکلی میں کیا بتانا چاہتا تھا ایک تو یہ چیز ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں آئی نو یہ پریویس ویڈیو میں بتا دینا چاہیے تھا بٹ ایڈیس ویڈیس تو ہم ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ایمٹی ہے تو ہم کیونکہ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے اندر ایلیمنٹس ایڈ کریں گے تو ایک دعوی طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کے اندر میں بھی ہم کیا ہے جو ہے وہ اسائن کرنا چاہتے ہیں ہم جو بھی آئی کی ویلیو ہے اس کے اندر ایک ایڈ کر کے تو وہ اس کو اسائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کیونکہ اس کا ابھی کے لئے سائز کتنا ہے ایس زیرو تو اس کے بعد جو مطلب اس کا پوسیبل اس کے انڈیکس کتنے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا پوسیبل مطلب اسٹارٹ پھر کدھر سے ہوگا زیرو سے ہوگا نا یہ ایرے جو ہے تو ہم زیرو سے کر رہے ہیں تو اس کو زیرو پہ یہ اسائن کر دے گا ای پلاس ون جو کہ زیرو ہے تو پلاس ون یعنی کہ ون ٹھیک ہے نیکس ٹیٹریشن میں ٹو، ٹری، ٹو، 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 ٹو۔ تو کدھر تک یہ ٹین تک جو کاؤنٹنگ ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ اسائن ہو جائے گی تو یہ جو ہے ہمارا ایرے اس ٹائم پہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ون سے لے کے ٹین تک ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریق ہے اور ایک طریق ہے اور اس کو میں بھی پروفر نہیں کروں گا اور ویسے اس کو کوئی بھی آپ کو پروفر نہیں کرے گا تو ہم جو اچھا طریقہ ہے اچھے بچوں حالا وہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو خیر دوبارہ ہی ٹائپ کریں گے اس سے ہی ہمیں اس کا جو آئیڈیا ہے وہ ہوگا تو ہم یہاں پہ ایرے ڈاٹ لینگتھ نہیں لیکھ سکتے پاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی لینگتھ زیرو ہے اس کے اندر کچھ ہے نہیں تو اس کی لینگتھ زیرو ہے that's why we can not do that تو ہم یہاں پہ رینڈم لی جو ہے وہ ٹین تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے اندر فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات کریں گے تو اگر آپ اس کے اند پہ چیز جو ہے اس کو ڈالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے پوش ٹھیک ہے تو پوش کیا کرتا ہے یہ آپ سے نمبر آف آئیٹم یا ایک آئیٹم وہ لے گا اور اس کو اس کے اند پہ لگا دے گا تو ہم کیا اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس کے اندر آئی پلس ون جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اس کے اند پہ یہ جو ایرے ہے اس کی اند پہ تو اس کا اند کدھر ہے اس کا اند جدر ہی شروع ہو رہا ہے ادھر ہی اس کا اند ہے because it's an empty array یعنی کہ یہ اس پہلا جو ہوگا اس پہ one رکھتے گا ٹھیک ہے کیونکہ first iteration ہوگی نا zero سے start ہوگی تو اس کے اندر ہم one جو ہے وہ zero کے اندر ایڈ کریں گے آئی کی ویلیو میں پھر next iteration میں اس کے اندر two آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس time پہ اگر آپ اس کو اس طرح سے کریں تو اس کے end پہ یعنی کہ end اس کا ہی side پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے end پہ ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس side پہ تو ادھر کاما اور پھر یہ ٹھیک ہے اور پھر اس سے آگے وائی iteration میں اس کے end پہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ still اسی side پہ right والی side پہ ٹھیک ہے تو ادھر three اور پھر four and five and so on ٹھیک ہے یہ actually ten تک چلے گا ٹھیک ہو گیا سو اس طرح سے یہ جو array ہے یہ update ہو جائے گا اور اگر ہم یہ والی value جو ہے اس کو یہاں پہ لاؤ کے تو print کرتے ہیں تو ابھی بھی ہمیں وائی مل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ten کیوں ہے بیکیز ہم اس کے اندر ten تک جا رہے ہیں آپ اس کو 20 کر دیں اگر تو یہ 20 تاکہ چلا جائے گا ٹھیک ہے سو اور اس stage پہ اس کی جو length ہے وہ 20 ہو چکی ہوگی ٹھیک ہو گیا سو اس طرح سے آپ جو اپنا array ہے اس کے اندر values end پہ add کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے شروع میں جو ہے sometimes آپ add کرنا چاہ رہے ہیں سو how do we do that اور اس کو تھوڑا چھوٹا ہی رکھنے کے لیے میں اس کو 10 تک ہی رکھوں گا سو وہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس نے اگر آپ نے اس کے اگر اس side پہ add کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس for some reason ایک function ہے تو اس کا نام ہے unshift ٹھیک ہے array dot unshifter ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ items کیا ہوگا کہ آپ اس کے ادھر کوئی بھی value دے سکتے ہیں تو ہم اس کو zero اگر دیتے ہیں تو یہ کیا کرے گا unshift کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں نا ان کو نہ ایسے دھکا دے گے نا تو ادھر دکے لیں اور اس کے شروع میں یہ جتنے بھی آپ ان کو items یہاں پہ دیں گے values وہ ادھر رکھ دیں گے اس کے start پہ ٹھیک ہے تو ہم کیونکہ ایک ہی value دے رہے ہیں یہ کیا کرے گا یہ سارا کچھ آگے اور اس کے ادھر یہ zero بھی لگا دے گا ٹھیک ہے یہ unshift کچھ اس طرح کا کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا so array کے start میں یہ لگا دے گا unshift ٹھیک ہے so اگر ہم یہاں پہ array جو ہے اس کو access کرتے ہیں تو zero یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے اور باقی elements یہ ایک ہی در سے آئے ہیں یہ اس push والے یہ جو for loop ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کے اندر ہم 10 values جو تھی وہ add کر چکے ہوئے تھے لیکن وہ end پہ ایسے ایسے جاری تھی end پہ end پہ اور یہ ہم اس کے start پہ لگا دیئے ٹھیک ہے اور of course آپ اس کو multiple جو یہاں پہ چیزیں تھی وہ بھی دے سکتے تھے تو میں بھی ہم یہاں پہ یہ 2 values دے دیتے ہیں تو اسی ترتیب سے اس کے start پہ لگا گا پہلے zero one آئے گا پھر minus one پھر zero اور آگے یہ جو بھی اس کی previous values تھی وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جس ترتیب سے ادھر دیں گے اسی سے آ جائیں گے میں ویسے ان کو اس طرح سے ایک ترتیب wise ascending values دے رہا ہوں آپ یہاں پہ جو مرضی دے سکتے ہیں اور as we know کہ اس کے اندر numbers کو ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کے اندر ایک نمبر دے دیں ایک یہاں پہ آپ ایک string بھی ڈال دیں you know that's also fine آپ اس طرح کر سکتے ہیں because it's javascript we can do whatever we want تو just like that آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں end پہ using a push یعنی کی یہ کہا کرے گا append new elements to the end of an array ٹھیک ہے اور جو unshift ہے یہ بھی append ہی کرتا ہے لیکن یہ یا اس کے لئے لفظ جو ہے وہ insert ہو جائے گا تو یہ اس کے start میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں insert کر دے گا جو بھی آپ یہاں پہ اس کو دیں گے ٹھیک ہے اور یا ایک طریقہ یہ بھی تھا ویسے so اس طرح سے آپ جو ہیں وہ elements add گا لیتے ہیں in an array in a javascript